اسلام علیکم ناظرین کراچی 24 لائب میں آپ سب کو خشامدید کہتے ہیں تو کراچی والوں بہت بڑی اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے بادل بننا شروع ہو چکے ہیں کراچی کے اطراف کے علاقوں میں اس کے علاوہ سندھ کے مختلف علاقوں میں بادل بننے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور اگلے چند گھنٹوں کے دوران کن کن شہروں میں کتنی شدد کی بارشیں ہوں گے اس کی مکمل تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے اسے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ موسم کی علامہ بعلامہ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائی جا سکے تو دوستو اس وقت تین بچ چکے ہیں اور اس وقت گراچ مک کے بادل تھنڈر کلاوڈ بننا شروع ہو چکے ہیں ویسے کراچی کے مختلف علاقوں میں رات سے ہی بارہ بچے کے بعد سے ہی کہیں ہلکی کہیں تیز بارشیں جاری ہیں صبح کے وقت بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں بارشیں جاری ہیں اور بادل بھی چھائے ہوئے تھے لیکن اب دوبارہ سے آسمان صاف ہو چکا تھا اب دوبارہ سے بادل بننے کا عمل کراچی کے اطراف میں شروع ہو چکا ہے لیکن کراچی کے کچھ علاقوں میں ابھی بھی بادل چھائے ہوئے ہیں اسی طرح سندھ کے باقی علاقوں میں موسم کھوشک ہو چکا ہے اور اسی طرح سندھ کے باقی علاقوں میں جس میں نواف شاہدرابار ڈیویزن تھر کے علاقے سکھر ڈیویزن میں اس وقت گرہ چمک کے بادل بننا شروع ہو چکے ہیں اور ان سبھی علاقوں میں سکھر جکبہ لارکانہ دادو مورو نوافشاہ ادراباد ڈیویزن ادراباد سٹی جام شروع تھر کے تمام علاقوں میں اگلے چند گھنٹوں کے باید گرہ چمک کے ساتھ طفانی بارشوں کے مکانات ہیں کراچی کے بات کریں تو کراچی کے اطراف میں خاص طور پر بدین ٹھٹھے کے ٹی بندر ان علاقوں میں گرہ چمک کے بادل بننا شروع ہو چکے ہیں وہاں پر یہ بارشیں دے رہے ہیں اور رات کو جو بارشیں آئی تھی وہ بھی یہیں سے آئی تھی اور ایک بارش آئی تھی وہ ہیدراباد سے آئی تھی نوری آباد پہ تو کراچی والوں اس وقت نوری آباد کی سائیڈ میں ہیدراباد ڈیویزن کے آس پاس سٹنڈو محمد خان کے اطراف میں گھاروں کے اطراف میں بدین ٹھٹھے کے اوپر علاقوں میں اور اسی طرح نوری آباد اور ایم نائن سپروے کے اطراف میں اس وقت گرہ چمک کا طوفان بننا شروع ہو چکا ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ گرہ چمک کے طوفان کا جو رکھ ہوتا ہے وہ کراچی کی طرف ہوتا ہے اور اسی بنیاد پہ کیونکہ اس وقت یہ گرہ چمک کے طوفان کراچی کے اطراف میں بننا شروع ہو چکے ہیں ساتھ ساتھ کراچی کے دوسرے علاقوں میں بھی گرہ چمک کے بادل دیکھے جا سکتے ہیں اب یہ باقائد بارشیں بننا شروع ہو چکی ہیں یعنی اگلے تین سے چار گھنٹوں کے بعد یہ کراچی کے تمام علاقوں میں بارشوں کا سبب بنے گا کراچی کے سو فیصد علاقوں میں جیسا کہ پچھلی اپ ڈیٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا ان سبی علاقوں میں اب اگلے چند گھنٹوں کے بعد گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے اور اگلے چند گھنٹوں کے بعد ان سبی علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ مسلا دار طوفانی بارشوں کے امکانات ہیں اور ہم آپ کو باتاتے چلیں کہ اگلے چندر گھنٹوں کے بعد جو بارشوں کا سپیل شروع ہوگا کراچی میں وہ تین سے چار گھنٹے تک جاری رہ سکتا ہے اور اس میں گرہ چمک بھی ہوگی اور بارشوں کی مقدار پچاس میلی میٹر تک ہے اسی طرح سندھ کے دوسرے لاکھوں میں بھی تیس سے چالیس میلی میٹر تک بارشیں ہو سکتی ہیں تو انشاءاللہ اصفات صاحب کو لما پا لما اپ ڈیر دیتے رہیں گے موسم میں فلا لیتنا ہے انشاءاللہ اگر اپ ڈیر میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ